بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیسی ٹی وی ویسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر یکم محرم سے عمرے کی ادائیگی کی اجازت یکم محرم سے عمرے کی ادائیگی کی اجازت سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر سے صرف ایسے ظاہرین کو عمرے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے ویکسین کا کورس مکمل کر لیا ہے سعودی وزارت حج کے مطابق فائزر، بائیون ٹیک، ایسٹرازینی کا موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین کا کورس مکمل کرنے والوں کو ہی عمرے کے ویزے جاری کیے جائیں گے اب ذکر کریں گے چین اور روس کی فوجی مشکوں کا چین اور روس کی افواج کی شمالی مغربی چین میں مشترکہ مشکوں کا آغاز ہو گیا یہاں پر ذکر کریں گے چین کے تھیم پارک کا اس سائیکل کو ایک ہزار فٹ کی ہوا میں سوار کرنے میں آپ کو کیا لگے گا کیا آپ اس سائیکل پر سوار ہونا پسند کریں گے چین کے وستی چین کے ایک تھیم پارک میں واقعے یہ کرتب کرنے میں آپ کیا دلچسپی رکھتے ہیں اب ذکر کریں گے ٹوکیو اولمپک کا گھانا کے اولمپک ٹریک اینٹ اور فیلڈ ٹیم نے جاپان کے شہر ٹوکیو میں پریکٹس کے بعد اپنے ہوتل میں واپسی پر رکس کیا ٹریپل جمپ پر نادیا ایکیا نے کہا کہ مجھے اپنے رکس کی خوشی اور سب کے ساتھ بانٹنا پسند ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں اس خوشی کو دوسرے کھلاریوں کے ساتھ پھیلانا چاہتا تھا تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ ہم واقعی یہاں کیوں ہیں موسیقی چینی سفیر نونگ رونگ کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی رہائش کا آمد وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ملاقات کی پاک چین دو طرفہ تعلقات سمیل باہمی دلجسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا داسو ہائیڈرو پاور بس حادثے سے متعلق جاری تحقیقات پر بات چیت ہوئی تحقیقات کو جلد سے جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا چینی شہریوں اور پاکستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیوں کے سیکیورٹی کو فول پروف بنائیں گے وزیر داخلہ کا بیان پاکستان جائنہ ایکنومک کوریٹور منصوبہ کسی بیرونی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت سی چینی کمپنیاں مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہیں چینی شہریوں کو سہولیات پر وزیر داخلہ کا مشکور ہوں چینی سفیر نے کرونا کو غیر سیاسی طور پر رکھنے پر زور دیا ہے چین کے سفیر کے جانب سے مختلف موالک پر کورٹ نائنٹین کے وبا کو غیر سیاسی رکھنے کی ضرورت پر زور پاکستان میں تائنا چینی سفیر نونگ رونگ لکھتے ہیں کہ کورٹ نائنٹین کے وبا پوری دنیا میں انسانی زندگیوں کی زیان کا باعث بن رہی ہے جو عالمی صحت عامہ کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے انہوں نے بینر قوامی برادری پر زور دیا کہ وہ متحد ہو جائیں اور وبای مرز کی سیاست کو بند کریں انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کے چین نے وبای مرز کا مقابلہ کرنے اور وائرس کا سراغ لگانے میں ہمیشہ صاف شفاف اور سائنسی تعاون کا رویہ اپنایا ہے یہاں پر ذکر کریں گے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا افغانستان میں عمد و عمان کی بگڑتی صورتحال افغان صدر اشرف گنی کی صابق نائب صدر عبد الرشید دوستم سے ملاقات عبد الرشید دوستم نے افغان سیکیورٹی فورسز کو ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کروائی دونوں رہنماؤں نے افغان اقدار کی حفاظت کا عیادہ کیا سعودی حکومت کا بڑا اعلان سعودی حکومت نے بڑا اعلان کیا کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے جانب حق ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے لوحکین کو پانچ لاکھ ریال ادا کرنے کا فیصلہ سعودی حکومت نے معافضے کی ادائیگی شروع کر دی ترک ڈرون کا ایک اور سنگ میل ترک ڈرون نے ایک اور سنگ میل عبور کر ریا اور ترکش ایرو سپیس انڈسٹریز کے اکس نگور ڈرون تیارین ایک ہزار گھنٹے طویل پرواز کا نیا ریکارڈ بنا لیا یہ ڈرون تیارہ میڈیا ایلٹیٹیوڈ لانگ انڈورنس میل مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے اب ذکر کریں گے کلین اینڈ گرین پروگرام کا وزیر آزم عمران خان کی دس بلین ٹری کلین اینڈ گرین پائیسان ویزن وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کنٹونمنٹ میں منسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا وزیر داخلہ نے سینٹر میری ہائی سکول میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سٹیشن کمانٹر راولپنڈی کی بھی تقریب میں شرکت وزیر آزم عمران خان کا دس ارب درخت کا منصوبہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے شیخ رشید احمد کا بیان انہوں نے مزید کہا کہ محولیاتی تبدیلی سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے بے موسمی سے الاب آ رہے ہیں بارشوں کے موسم تبدیل ہو چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان کے کلینڈ اینڈ گرین پاکستان سے محولیاتی تبدیلی میں مصبت تبدیلی آئے گی وزیر داخلہ نے شجرکاری مہم پر انتظامی اور سکول کو مبارک بات پیش کی سکول کے بچوں کو بالحصوص اس مہم کا حصہ بننے پر شاباش دی اب ذکر کریں گے ٹوکیو اولمپکس میں ترک ایتھلیٹس کا ترک ایتھلیٹس نے ٹوکیو اولمپکس میں تاریخ رکم کر دی انیس سوٹالیس کے بعد پہلی بار ترکی نے اولمپکس میں تیرہ میڈلز جیتے سب سے زیادہ چار میڈلز کراٹے میں جیتے کوئی بھی ملک کراٹے میں اتنے میڈلز نہیں جیت پایا ترکی نے خواتین ریسلنگ میں بھی پہلی بار گولڈ میڈل حاصل کر لیا یورپ کے بڑے فوٹبال کلپس نے ترکی کی کمپنی سے معاہدہ کر لیا یورپ کے بڑے فوٹبال کلپس کی تنظیم پریمیل لیک نے ترکی کی سب سے بڑی گروسری ڈیلیوری کمپنی غتیر کے ساتھ تین سال کا انسپانسرشپ کا معاہدہ کر لیا اب غتیر یورپ کے بیس بڑے کلپس کی آفیشل گلوبل پارٹنر بن گئی ہے بریٹش کلپ کا اعلامیہ غتیر اس وقت ترکی کے ساتھ ساتھ ہیمسٹر ٹیم پیرس لندن اور برلن میں کام کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیزی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.desytvusa.com اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں